تین نسلوں سے فوجی خدمات دینے والے پاک فوج کے سابق سبا سالار جنرل آصف نواز جنجوہ کی پروفیشنل لائف کیسی تھی؟ انہوں نے پینسٹ اور اکتر کی پاک بھارت جنگ میں کیا خدمات دی؟ انیس سو بانوے میں شہر قائد میں مہاجر قومی مومنٹ کے خلاف آپریشن کلین اپ کیا ان کا کریڈٹ تھا؟ یا ان کے کریئر پر داپ جنہ پور اور مہاجر صوبے کی حقیقت کیا تھی؟ کیسے وزیراعظم نواز شریف آرمی چیف جنرل آصف نواز کو رشوت دے کر خریدنا چاہتے تھے؟ عمران خان کے ان سے کس نویت کے تعلقات تھے؟ اور کپتان نے جنرل آصف نواز جنجوہ کے حوالے سے کیا انکشاف کیا تھا؟ کیا دوران ملازمت جنرل آصف کی موت ہارڈ اٹیک سے ہوئی تھی؟ یا واقعی انہیں حکومت کی ایمہ پر زہر دے کر مارا گیا؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم افواج پاکستان کے سابق سپاہ سالات جنرل آصف نواز جنجوہ کی بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برزا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے تیراسی برس قبل تین جنوری انیس سو سینتس کے روز چکری راجگان زلا جہلم میں انڈین آرمی آفیسر راجہ عبدالغفور جنجوہ کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی جس کا نام آصف نواز رکھا گیا کہا جاتا ہے کہ ان کے دادا بھی انڈین آرمی میں ملازمت کرتے تھے آصف نواز جنجوہ نے اپنی تدائی تعلیم راول پنڈی کے سینٹ میریز کیمبرج سکول سے حاصل کی سال انیس سو چوون میں انہوں نے پاکستان میلٹری اکیڈمی کا کول میں ٹریننگ لینا شروع کی اس دوران وہ برطانیہ کی روائل میلٹری اکیڈمی سے بھی فوجی تربیت لیتے رہے اپنی پاسنگ آؤٹ کے موقع پر سورڈ آف آنر پانے والے آصف نواز کو انیس سو ستاون میں پاک آرمی میں کمیشن ملا اور وہ بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے انیس سو پینسٹ کی پاک بھارن جگ کے دوران کیپٹن آصف نواز سرحدوں پر مادر وطن کا دفاع کرتے رہے انیس سو اکتر تک وہ میجر بن چکے تھے اور انہوں نے مشرقی پاکستان میں ایک انفینٹری کو بطور بریگیڈ میجر لیڈ کیا دورانے ملازمت انہوں نے عسکری تعلیم و تربیت بھی جاری رکھی وہ کچھ عرصے تک کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا رہے جبکہ انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وار سٹڈیز میں ماسٹرز کیا انیس سو اٹھتر میں وہ بریگیڈیر اور انیس سو بیاسی میں پروموٹ ہو کر میجر جنرل بن گئے اور ساڑھے تین سال تک ایک انفینٹری ڈیویجن کی کمان کرتے رہے واد ازاں کاکول ملیٹری اکیڈمی کی کمان سنبھاری انیس سو اٹھاسی میں لیفٹیننٹ جنرل اور مارچ انیس سو اکانوے میں انہیں جنرل بنا دیا گیا اپنے پروفیشنل کریئر کے دوران جنرل آسف نواز کو حلالہ انتیاز اور ستارہ بسالت جیسے ایوارڈ سے نوازا گیا انیس سو نوے کا جنرل الیکشن جیت کر پہلی مرتبہ وزیراعظم پاکستان بننے والے میاں محمد نواز شریف نے اگست انیس سو اکانوے میں جنرل آصف نواز چنجوہ کو آرمی چیف نامزد کیا یاد رہے کہ جب جنرل آصف نواز چنجوہ کو فواجے پاکستان کا سپا سالار بنایا گیا تو وہ سنیورٹی کے لحاظ سے جنرل شمیم عالم خان کے بعد آتے تھے جنرل شمیم کو چیئرمن جوائن چیس آف سٹاف نامزد کیا گیا آرمی چیف کا چارٹ سنبھالتے ہی جنرل آصف نواز نے اپنے بیان میں کہا ملک میں جمہوریت بحال ہو چکی ہے اور مسلح واج کا سیاسی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمیں سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریس کرنا ہوگا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان کے ریڈوے منسٹر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے اپنی نئی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک میں یہ لکھا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر مرزا اسلم بیگ کے بارے میں آخری وقت تک یہی خطرہ تھا کہ کہیں وہ مارشل لاؤ نہ لگا دیں ان کے بعد آنے والے عاصف نواز جنجوہ بھی مارشل لاؤ کے چکروں میں تھے جنرل اسلم بیگ اور عاصف نواز دونوں اقتدار کے قبضے میں یقین رکھتے تھے دوستو آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ نواز شریف کی کسی بھی آرمی چیف سے نہ بن پائی شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف میاں صاحب کی جی حضوری کو اپنی جاب نہیں سمجھتا تھا یہاں میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتی چلوں کہ کیسے نواز شریف نے وزیراعظم ہوتے ہوئے جنرل اسف نواز جنجوہ کے ضمیر کا سودا کرنے کی کوشش کی اور انہیں خریدنا چاہا لیکن انہیں ناکامی ہوئی جنرل اسف نواز جنجوہ کے بھائی شجا نواز اپنی کتاب کروسٹ سورڈز کے صفحہ نمبر چار سو پچاس پر لکھتے ہیں آرمی چیف جنرل اسف نواز جنجوہ جب ماضی میں ایک بار مری میں اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد رخصت ہونے لگے تو وزیراعظم اپنے رفقہ کے گھیرے میں ان کو کار تک چھوڑنے آئے تو انہوں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ کون سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں جنرل اسف نواز نے اپنی پرانی کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا ٹویوٹا کھراؤن اس کے بعد میاں صاحب نے پنجابی میں کہا جنرل صاحب ان جے گڑی تانو ججدی نہیں میاں نواز شریف نے نئی بی ایم ڈبلیو کی چابی جنرل اسف نواز کو دی اور کہا آپ اس کار کے مستحق ہیں وزیراعظم نواز شریف کا گفت دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دہشت زدہ ہو گئے فوری طور پر انہوں نے چابی وزیراعظم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا سر آپ کا شکریہ میرے پاس چو کار ہے میں اسی میں خوش ہوں بعد ازام وزیراعظم کو سلیوٹ کرتے ہوئے آرمی چیپ وہاں سے چلے گئے میاں صاحب شاید یہ گفت دے کر انہیں خریدنا چاہتے تھے لیکن جنرل اسف نواز جنجوہ نے گاڑی لینے سے انکار کر دیا دوستہ وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی ایک اپنی انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ ہمارے جنرل اسف نواز کی فیملی سے قریبی تعلقات تھے مجھے انہوں نے خود بتایا کہ نواز شریف نے انہیں ایک بی ایم ڈیو گاڑی کے ایوز خریدنے کی کوشش کی لیکن میں نے ریفیوز کر دیا جل ہی نواز شریف کا کئی معاملات پر جنرل اسف نواز سے پھڑا ہو گیا تب ایسا کہا جاتا تھا کہ نواز شریف آرمی چیف پر اعتماد نہیں کرتے اور نہ ہی جنرل صاحب کو میاں نواز شریف پر کوئی ٹرسٹ ہے ایسا بھی سننے میں آتا رہا ہے کہ میاں صاحب کے قریبی لوگ اور یہاں تک یہ ان کی کیبنٹ کے وزیر بھی آرمی چیف سے ملقاتے کرتے اور یہ تجاویز دیتے کہ آپ نواز شریف کا تختہ اُلٹ ڈالیں لیکن جنرل اسف نواز کی طرف سے ان سیاستدانوں کو یہی جواب دیا گیا کہ اپنے معاملات کو سیاسی طریقے سے اپنے طور پر حل کریں اندرون سندھ میں ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے ہونے والے آپریشن کا کریڈٹ بھی جنرل اسف نواز کو جاتا ہے انہی کے جنیور میں کراچی میں جرائیم پیشاف رات کے خلاص آپریشن کلین اپ کا آغاز ہوا اس آپریشن کو فوجی اسطلاح میں آپریشن بلو فاکس کہا جاتا ہے شہر قائد میں کریمینل لوگوں کے اڈوں منشیات فروشوں سیاسی جماعتوں میں چھپے گنڈوں اور سپیپر سیلز کا کافی حد تک خاتمہ کر دیا گیا اس آپریشن کا ٹارگٹ جو سیاسی جماعت بنی وہ تھی مہاجر قومی موفمنٹ اس جماعت کے سینکڑ و رہنما انڈرگراؤنڈ ہو گئے جبکہ خود الطاف حسین یہاں سے لندن پھاگ گیا اسی دوران جناپور کے نقشے اور مہاجر صوبے کے حوالے سے بہت کچھ پاکستانی پریس میں چھپتا رہا کہا جاتا ہے کہ تب لاہور اور اسٹام آباد کی شہراؤں پر بینرز آویزہ تھے جن پر لکھا تھا آصف نواز ملک بچاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آصف نواز قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تب سیول ملٹری تعلقات میں اتنا تناؤ آ چکا تھا کہ روز اخواروں میں یہی اداریے چھپتے تھے کہ مارشاللہ آج لگے یا کل تاہم جنرل آصف نواز کے قریبی ذرائع ہمیشہ اس بات کی تربیت کرتے رہے کہ ان کا سیاسی حکومت کے خلاف بغاوت یا مارشاللہ نافذ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے نواز شریف اور آرمی چیف کے ماں بین ٹرسل چل ہی رہی تھی کہ آٹھ جنوری انیس سو ترانوے کے روز آرمی چیف جنرل آصف نواز پر اسرار حالت میں ہارٹ اڈ اے کی وجہ سے اچانک انتقال کر گئے اس وقت ان کی عمر چھپن برس کی جنرل آصف نواز کی بہت سے قبل اس وقت کے وزیراعظم کے ساتھ ان کی کئی معاملات پر اختلاف بتائے جاتے ہیں جو کہ ان کے اہل خانہ کے شب کی ایک وجہ معلوم ہوتے ہیں جنرل صاحب کی بیوہ نے الزام آئیت کیا کہ ان کے شوہر کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ حکومت وقت نے زہر دے کر قتل کیا ہے تو دوسری طرف شجانواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج تک فوج اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ فوجی سربراہ کو قتل کیا جا سکتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبو رحمان کی بیوگرافی جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل یایہ خان کی بیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور شہید ملت نواب زیادہ لیاقت علی خان کے بارے میں جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس دازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر